موسیقی شہری تو اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر واقعے کے بعد ریپورٹ طلب کرنے اور مضامتی بیان جاری کرنے سے حالات بدل جائیں گے اور حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دوست اقدامات آخر کب کرے گی اس پر آج ہم بات کریں ہمارا سوال بھی آج کا اسی سے جڑا ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ آخر ہمارے محافظ دہشت جردوں کے حادم بے بس کیوں ہو چکے ہیں اس پر اپنے آپ رائے دیجئے ای میل ہمیں کریں ایس ایم ایس کریں اور ٹیلی فون کال کے ذریعے ابھی آپ ہمارا جو سوال ہے اس پر اپنے رائے کا اظہار کیجئے اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھنے جی قاضی صاحب یہ میجر خبر تو ظاہر ایسی بھی زیادہ وقت گزرے گا مگر میں نے جو انکلیوڈ کی ہے جنرل بیک صاحب نے یہ کہا تھا سمیس صاحب کہ وہ اس کوٹ پہ سپاس واپس نہیں جائیں گے اور جو ان کا انٹریو بھی چلا مگر آپ پھر انہوں نے ریویو پیٹیشن باہر کی ہے اور اس میں انہوں نے جو ان کا پوائنٹ آ ویو ہے ابھی اس پر ظاہر اپ پروسیڈنز چلیں گی مگر ہم دیکھیں گے کہ اب کیا موقف ہونکا اور سیکنڈلی ہم میں بات کروں گا کراچی ووٹرز لسٹ کا ایک ایسیو سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے کہ تین ملین لوگوں کو ان کے جو ووٹ ہیں وہ ٹرانسفر کر دی گئے چونکہ اپنے شہروں کے ووٹ ہیں ہاں وہ دس پندرہ سال سے جو لوگ رہے رہے تھے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور جمال سلامی نے ووٹ کو موف کیا تھا اور کورٹ کا اس میں ابزرویشن جو اب تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان لوگوں اگر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ٹرانسفر کر دیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو پھر تو کریں پرنا ان کو اور پھر انہیں یہ آج پھر ٹیک اب ہوگا ایشو سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم الیکشنز کا التواہ ہم برداشت نہیں کر سکتا ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور آخر میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ریکوڈک کی ہے اس کی بھی ہیرنگ کل ہوئی ریکوڈک کیا ہے وہاں کون سا سامان پڑھا ہے کیا نزا کیا ہے کیا جھگڑا ہے اس پر ہم اس کی کیا انگلز ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں یہ شازیہ جو آپ نے جو مین سٹوری آج اٹھائی ہے بلاسٹ اور سارا جو ایک پاکستان میں خون اس وقت بہا جا رہا ہے تو اس پر میں بات کروں گا ریسورسز کے حوالے سے کہ ہمارا انفرسٹکچر کیا ہے کیا یہ جو انفرسٹکچر ہے اس میں اتنی سکت ہے کہ یہ لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے کچھ فیکٹس ان فگرز پیش کروں گا دوسرا پھر میں اسی طرح کی کچھ صورتحال فلسطین میں بھی ہے وہ وہاں پر بھی بمبوں سے جو مسلمانوں کا خون بہا جا رہا تھا وہاں پر ایک سیز فائر ہو گیا ہے حماس اور اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان لیکن اس میں دیکھیں گے کہ کن ممالک نے کردار ادا کیا اور محمد مورسی جو مصر کے صدر ہے جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جب سوال کیا گیا تھا صدر اوبامہ سے مصر کے بارے میں دونوں نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا وہ ہمارا علائی ہے یہ نہیں لیکن جو کل پریسٹلیز آئی ہے اس میں کہا گیا ہے ایک سٹریٹیک پارٹنر ہے مص ایسر ہمارا تو یہ جو اتنی تبدیلی آئی ہے اور یہ گریشتہ چھ سات دنوں کا جو حماس میں اور فلسطین کے اسرائیل کے درمیان جو واقعہ تھا اس میں کس طرح سے محمد مورسی نے اپنا ایک رول بنایا اور دوبارہ وہ جل ہو گئے تو کیا ہمارے حکمران بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں واپس آنے کے لیے کوئی اس قسم کی جو اپرچونیٹی ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں آج اس پر بات کریں ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے آج ہم یہی بات کریں گے کہ آخر درشت گردی کے چنگل سے ہم کب نکل پائیں گے اس پر ایک بریک کے بعد بات کریں خوش آمدید کل کراچی کوئٹا اور آول پنڈی درشت گردی کے لپیٹ میں رہا 32 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہر سال بہت زیادہ سخت انتظامات کیے جاتے ہیں سپیورٹی اداروں کی جانب سے سمی صاحب پول پروف انتظامات کیے جاتے ہیں چیکنگ کا خاص سخت بندوبست رکھا جاتا ہے جلوسوں میں آنے والے جانے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آنا سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو ناکامی ہے لا انفورسمنٹ کی اور سیکیورٹی جنہیں مینٹین کرنا جن کا کام ہے وہ اس میں ناکام ہوئے لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ناکامی کی کیا وجوہات ہیں تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو جب میں نے ان پر نظر ڈالی تو مجھے وہ وسائل کا مسئلہ نظر آیا اب میں آپ کو صرف لاہور کی بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر گزشتہ چھ سالوں میں صرف سات جو تھانے ہیں ان میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی نفری میں اس حساب سے اضافہ بھی نہیں کیا گیا پھر اس میں جب یہ یہاں پر اس کا سٹیٹس شہر کا تبدیل کیا گیا تو یہاں پر ایک ایڈیشنل آئی جی بھی لگایا گیا دو تین ڈی آئی جی بھی لگایا گیا ان سب نے جو اپنا سٹاف تھا جو یہاں پر موجودہ پولیس فورس تھی اس میں سے وہ نکال کر تو اپنا کام چلایا اب سوال یہ ہے کہ اگر کراچی جیسے شہر میں جہاں چار ساڑھے چار ہزار افراد کے لیے ایک پولیس والا ہوگا کاؤنٹ کے لحاظ سے اور پھر ان پولیس والوں پر بہت ساری دوسری ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں جن میں آپ پروٹوکول کی ڈیوٹیز آ جاتی ہیں یا سپیشل اسائنمنٹس آ جاتی ہیں اور ایک آدمی جو ہے صبح کام شروع کرتا ہے اور رات گئے تک کام کرتا ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کا آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس طریقے سے وہ چیز انشور کر سکتا ہے یہ آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ سے ایک اور میں آپ سے آزمائز کروں آپ دیکھیں یہ بڑی ضروری ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تیرہ تاریخ سے وہاں پر جو کراچی کے تھانے ہیں وہاں پر ڈیزل کی فراہمی بند ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اب محرم کی آمد ہے چھے محرم کل جب یہ سارا واقعہ ہوا اور اس سے چھے سات دن پہلے تھانوں میں ڈیزل کی فراہمی کے لیے جو اماؤنٹس دی جاتی ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ نہیں ہیں تو بنیادی طور پر جو انفرا سٹرکچر ہے آپ کے جو ریسورسز ہے یہ ایک سب سے بڑا ایک سوال ایک سوال میں ہے پھر بھی خود کچھ بمبار کو کیسے روکا جائے سمی صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا وہاں پیٹل نہیں ہے سمی صاحب ہم جب بات کریں گے تو کس کو ذمہ دار تھر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک تھانے میں پیٹل نہیں پہنچاتے تو آپ ڈائریکٹلی حصے دار بن گئے ان قاتلوں میں شامل ہو گئے دیکھیں نا اب ہم کس کو کہیں اگر پیسے ایلوکیٹ نہیں کیے ہم تو انہوں کو کہہ رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے میں یہ ارز کرتا ہوں دیکھیں ہم سب ان کو کیا جواب دیں جن کے بچے کل مر گئے بتیس کہ بھئی دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا سامان یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ چیزیں نہیں تھی تو لہذا آپ مر جائیں بات یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا آپ کے پاس وسائل ہیں یہ ملک جو ہے ابھی ہم بات کریں گے جب اس کے وسائل کی تو یہ محیر الاقول ہیں جو ہمارے پاس خزانے ہیں مگر وہ یہ پھر کہاں جاتے ہیں جب بجٹ بنتے ہیں تو یہ پلیس کو ایلوکیٹ کیوں نہیں کرتے ہم نے روکا ہے انہیں کون انہیں روکتا ہے کہ جب ایک سال کا بجٹ بناتے ہیں تو ایک میجر چنک اگر یہاں ٹیررزم مارا مسئلہ ہے انٹرنل سیکیورٹی مارا مسئلہ ہے اگر چائنہ اپنے فارن بجٹ سے زیادہ اندر خرچ کر رہا ہے اگر آپ اپنا یہ کام نہیں کرے تو پھر سمیح صاحب ہم کس کے سامنے روئے ہمیں بتائیں کل دنیا نیوز کی رپورٹر کرن خان بھی کراچم ہونے والے حملوں میں زخمی ہوئی سعید بخاری بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سعید ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سعید سب سے پہلے تو یہ بتائیں کرن کی حالت کیسی ہے کرن کی حالت ماشاءاللہ اب بہتر ہے انہیں رات میں تقریباً تین بجے قریب ہسپتال سے گھر روانہ کر دیا گیا تھا ہم لوگ خود ان کے ساتھ موجود تھے وہ اپنے پیروں پر چل کر گاڑی میں بیٹھیں تاہم کمزوری ضرور تھی ان کو کیونکہ وہ دھماکہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ کرن جس مقام پر موجود تھیں کافی قریب تھا دھمک کے باعث وہ کچھ دور فاصلے پر جا کے گریں احتام ان کو خراشیں وغیرہ زیادہ نہیں آئی ہیں لیکن گاز کافی زیادہ تھی فوسفوروس کا بلاس تھا سیکنڈ تو انٹرنلی ان کو کچھ پرابلم دیں جس کا ڈاکٹر سا کہنا ہے کہ وہ میڈیسن کے ذریعہ آہستہ آہستہ ریکاور کر جائیں گی تو حالت ماشاءاللہ بہتر ہے ان کی آج بھی ساتھویں محرم ہے ساتھویں محرم کی بھی آج جلوس نکلیں گے کل کے واقعات کے بعد کیا آج کچھ سیکیورٹی میں کچھ زیادہ اضافہ کیا جائے گا کیا چیکنگ آج کچھ زیادہ سخت کی جائے گی آج کچھ انتظامات میں تبدیلی ہوگی دیکھیں جب جب کوئی ناکھوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو بیانات جاری کیا جاتے ہیں اس دفعہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی ہائی الٹ ہے مزید چیکنگ کر دی جائے گی لیکن جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ کہ کل رات بر ہم نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہمیں چندی مقامات پر صرف پولیس کی موبائلیں نظر آئیں باقی تقریباً شہر میں ہم سلگوں پر گھومتے رہے ہمیں کوئی پولیس کی موبائل کہیں نظر نہیں آئی کہیں اضافی نفری تائنات نظر نہیں آئی یہ صرف دعوے تھے جو دعووں کی حد تک ہی محدود رہ گئے ہیں جس مقام پر کل دھماکہ ہوا پہلے ہی آرڈرز جاری کیا جا چکے تھے کہ امام بارگاہوں کے قریب جہاں پہ مجالز منفض کی جائیں گی آدھے کلومیٹر کے حدود میں کوئی موٹر سائیکل نہیں پہنچ سکے گی لیکن کل آپ نے دیکھا کہ پہلا دھماکہ جو ہوا اور انگری ٹاؤن نمبر پانچ میں وہ موٹر سائیکل میں نزد بم میں ہوا اور اس کے بعد دوسرا جو تھوڑی دیر بعد ہی ہوا جس میں کرن بھی زخمی ہوئی وہ دھماکہ ایک بلوک میں پلانٹ کیا گیا تھا تو دہشتگرد اپنے مطلوبہ حدف تک تو پہنچ ہی گئے سامتہام بیان آیا حکام کی جانب سے کہ سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ اندر تک نہیں پہنچ سکے ان کو اس مقام تک نہیں پہنچ سکے اور باہر ہی دھماکہ ہو گیا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ خودکوش حملہ آوا ہوتا ہے اور شاید بھار پڑ جاتا انہوں نے پلانٹ ہی بھار کیا جس جگہ کیا وہاں دھماکہ ہوا اور دو افراد جہاں باگ اور تیرہ زخمی ہو گئے اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ شہر میں تو مجالس کئی جگہوں پر ہوتی ہیں جلوس بھی کئی جگہوں پر نکلتے ہیں کیا کراچی کے پاس حکام کے پاس اتنے بامڈ ڈسپوزل سکوارڈز یا سیکیورٹی کا کوئی ایسا بندوبست ہے کہ وہ کسی مجلس کی جگہ کو جا کر مجلس سے پہلے سکین کر سکیں کوئی اتنا انفرسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے کپیسٹی ہے یہ ایک سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نفری جس کو یہ ایکسپ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ہے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ سمام مقامات کو بوری طور پر چیک کیا جا سکے تاہم خصوصی طور پر جو اقدامات کیا جاتے ہیں جو اضافی نفری بھی طلب کر لی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مجالس ہیں بالخصوص مرکزی امام بھرگاہوں کے اطراف میں بوم ڈسکوزل اسکوارڈ اور سنفنگ ڈاؤس کے ذریعے چیکنگ کی جاتی ہے کہ اطراف میں کوئی کوئی ڈیوائس یا کچھ اور دماغہ خیز مواد موجود تو نہیں ہے تاہم اس سے جو اب پورتحال واضح ہوئی ہے یہ ضرور سامنے آ رہا ہے کہ تمام کو کور کرنا بہت مشکل ہے اور کسی حد تک اچھا ساتھ مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ ہمیشہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا تھا کہ جب بھی محرم آتا ہے تو جو مختلف مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کے ساتھ مل کر پیس کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور یہ پتہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی سیکیورٹی کی ایس او پیس بنائے گئے تھے جس میں ریسپونسیبیلٹی ڈالی گئی ہو منتظمین پر دیکھیں ہر دفعہ ہی یہ میٹنگ ہوتی ہیں ہر دفعہ ہی لا عمل تیار کیا جاتا ہے اس دفعہ بھی تھا جب جب محرم آتا ہے تو ایک خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلا لائن آف ڈیفنس جو ہوتا ہے وہ تو سکاؤٹس کا ہوتا ہے جو اہلے تشیب برادری کے اپنے سکاؤٹس ہوتے ہیں ان کے اپنے لڑکے موجود ہوتے ہیں جو عدداران بھی ان میں شامل ہوتے ہیں پہلا لائن آف ڈیفنس تو ان کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد پولیس پہنچتی ہے تو ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی امام بارگاؤں کے اطراف سکاؤٹس موجود تھے ان کے دیگر رضاکار موجود تھے جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے چاروں طرف اب پولے شہر بھر کی امام بارگاؤں کے اطراف نہ جا جا مجالس ہو رہی ہیں وہاں وہ فرائض انجام دے رہے ہیں اس کے بعد پولیس اور رینجرز موجود ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ لیکن بات وہی آتی ہے کہ سپیشلائز تو پولیس ہے رینجرز ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی موجودگی کے باوجود یہ واقعات پیش آتے ہیں تو یہ سمجھتے بالات آ رہے ہیں یہ جو بات کی گئی تو پھر اپنا اپنا ہم خود کر لیتے ہیں دیکھیں نا اب آپ اس ملک میں سے انڈیریکٹ ٹیکس لیتے ہیں اٹھارہ انیس سو عرب روپے ہم سے لیتے ہیں سرکار لیتی ہم سے اٹھارہ انیس سو عرب جو انہیں لے لینا چاہیے ان سے عمراء سے وہ اکٹھا نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ چین ہے ایک پوری یہ قتل اور خون جو ہے کسی کے کسی کے ہاتھوں پہ ہے یہ خون اب اچھا اب ہم نے تو دے دی ہے بھئی ہم ایڈ سورس چو آپ سے پیسے کٹواتے ہیں آپ آ کے اگر ہمارے سامنے آپ روتے ہیں ہمارے پاس تو سیکیورٹی کے پیسے نہیں تو ایسی بات نہیں ہے ہم غریب آدمی اس ملک کا ٹیکس دے رہا ہے جو آپ کا جی ایس ٹی ہے اس کے ذریعے جو سیلیٹ کلاس کا بندہ ہے وہ آپ کا ٹیکس لے رہا ہے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے پیسے ہمیں ہمارے تحفظ کے لیے تو یہ سارا آوے کا آوہ اوپر سے بگڑا ہوئے اور ہم آ کے نا فروعی باتوں پر ہوتے ہیں یہ ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا اور اب رحمان والی کے پاس زیادہ زیادہ ٹھوز جواز ہوگا جیساں کراچی بھی کل موٹر سائیکل پر لیکن میں اس گفتگو کو کسی شخصیت پر کنفائن نہیں کرنا چاہتا ہے میں نے ساتھ سے بھی یہ سوال اسی لیے کیا تھا کہ ایک پتہ ہے سب کو کہ وسائل کی کمی ہے یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملکے بیٹھتے ہیں اور کچھ رسپونسیبیلٹی شیئر کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ اگر جو پہلا بلاسٹ ہوا تھا اس میں کراچی میں یہ اطلاع آئی تھی کہ وہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ کے درمیان ہوا سا کچھ اب اگر کوئی اس طرح کا بندوبست بھی کر لیا جائے حکومت بھی اس میں کچھ وسائل دے شیئر کرے ان کے ساتھ جنریٹرز کا بندوبست ہو لائٹس کا بندوبست ہو یہ یعنی کچھ سلسلہ اس طرح کے بنانے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نظر ہے تب کی محرم کے دنوں میں بلاسٹ کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے جذبات کو بڑھکایا جائے اور یہ جو پابندیاں لگانے کی بات ہے میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں شادیہ یہ جو مٹسائکل پر پابندی لگانے کی بات تھی اب اس پہ ہر طرح کی سوچ ہوتی ہے بہت سارے جو ہمارے شیعہ مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے لیتے تھے میری ان سے بات ان کا کہنا تھا کہ یہ جناب یہ جو مٹسائکلوں پر پابندی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ دہشت گردوں کو روکا جا سکے اس لیے کہ مجالس میں لوگ شریک نہ ہو سکے اور خوف و حراس اس طرح سے پھلا دیا جائے اور پھر ان کے مینز بھی روک دیے جائیں تو یہ بھی ایک ایسا یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں سب کو اعتماد ملینے چاہیے ہم زمداری کس پر ڈالیں سمی صاحب زمداری تو سب سے پہلی سرکار کی ہے سب سے پہلی سرکار کی رسپونسبلیٹی ہے جس میں بڑی کار ناکام ہو گئے اس زمداری کا لائن شیر جو ہے اس ملک میں ذمہ داری نہ تو ہمارے شیعہ بھائیوں کے جو اسکورٹس ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا آئینی طور پہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ لوگو اپنا اپنا تحفظ خود کرو یا سرکار آپ کا تحفظ کرے گی یہ تم اس کو ٹیکسز دو یہ تمہارے ایزا سیٹیزن تمہارے رائٹس ہیں اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو سمی صاحب ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ تو سرکار کا تو فیلئر ہو گیا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر وسائل کی کمی ہوتی ہے سرکار کے پاس وہاں پر ایک کوئی سب کمیونٹیز مل کر رہے ہیں سلسلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کمیونٹیز مل کر کر رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ مل کر ہو نہیں سکتا انڈویجیو لیول پہ چھوٹی آرکنیزیشنز اگر اوپر بڑا فیلئر ہو رہا ہے تو آپ نیچے کوئی فرق نہیں ڈال سکتے یہ چونکہ نیچی ہو کیا رہا ہے اب برازیل میں دیکھیں ہر جگہ دیکھیں کہ یہ تمام امیروں نے اپنی پرسنل سیکیورٹی کی جنسیز بن گئی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ امیر آدمی تو اپنی سیکیورٹی کر لیتا ہے اس کے تو پورے انچے ہوتے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو مذہب کے لیے اپنے عقائد کے لیے آتی ہیں وہ خود کریں چونکہ انہیں خود کرنا پڑ رہا ہے اور جہاں یہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے یہ محصہ اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے سامنے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے انڈیا میں انہوں نے اجمل کساب کو پکڑا چار سال ضرور لگے جسٹس سسٹم میں اس کو فانسی دے دی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ گزشتہ دس سالوں میں پندرہ سالوں میں بیس سالوں میں مجھے ایک آپ بتا دیں کسی مجرم کو فانسی دے دی گئی ہو سیکٹیرین وایولنس میں جو انوال ہو ان دھماکوں میں وہ کل خبر آ رہی تھی اجمل کساب کو فانسی دے دی گئی ادھر خبر یہ آ رہی تھی کہ جی پیو کا مائنڈ سیٹ تھا جس نے جو اس کا جو اصل بندہ تھا جس نے یہ سارا منصورہ بنایا تھا اس کو بری کر دیا گیا شواہد نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے نمبر ون دوسرا ہماری صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں محرم کی آمد تھی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں نام نہیں لینا چاہتا بہت ساری کال ادم تنظیموں کے لوگوں کو رہا کر دیا گیا جن لوگوں پر سو سو قتل ہیں ان کی زمانت لے کے آپ نے ان کو رہا کر دیا آپ کیا میسی دے رہے ہیں جب سیاسی مسئلحتوں کے لیے لوگ ان تنظیموں کی حمایت حاصل کریں گے اور مجرموں کو رہا کرتے رہیں گے جو وٹنسز ہیں آپ ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو اس بلاسٹ کو آپ کیسے رہیں گے اگر سزا کا ڈر نہیں ہے ملزم کو یا مجرم کو تو وہ بار بار اس جن کو اعتقاب کرتے رہیں گندلاتے تو پھریں گے اس کو سیٹیزن لائزن کمیٹی نے ان کو رہا کروایا ہے ان کے خلاف ایفیکٹیو پروسیکیوشن کیوں نہیں کی گی ان کے خلاف کیا اس ملک کے شہریوں نے ثبوت لانے تھے کرنے نہیں دی جاتی جنہوں نے ان کو سزا دینی ہے ان ججز کو حفظ عوام نے دینا تھا اب جدر بھی بات جہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے فیلیر ادھری جائے گا اور وہی فیلیر ہے جس کی وجہ سے ہم ہر محرم میں یہی پیٹتے رہے ہیں پنڈی کی بھی بات کر لیں پنڈی میں بھی کل امام بارگاہ کے باہر ازداروں کی جلوس پر دھماکا ہوا بیس افراد جاں بھک ہوئے متعدد زخمی ہوئے محسن ان ملک سے بات کر لیتے ہیں وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے محسن ان ملک جو افراد زخمی ہوئے تھے ان کی کیا صورتحال ہے آج ساتھویں ہیں کل آٹھویں پھر نومی دسویں محرم کے لیے اس واقعے کے بعد کیا انتظامات کیے گئے ہیں محسن ساتھ ہیں ہمارے لائن ڈراؤپ ہو گئے راولپنڈی کا کل اتنا افسوسناک واقعہ کائی سا بیس افراد وہاں پر بھی جان بھک ہو گئے اب یہ ساری زمداری ہے کہ پنجاب حکومت کو اطلاع دے دی گئی تھی ایک بات آپ خرقائص صاحب سے میں اس میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب پھر وہی انفرسٹرکچر کی بات آ جاتی جو بڑے شہروں میں مین سینٹرز ہیں وہاں پر نفری ہو سکتی ہے کوئی آپ کا سکیننگ یونٹ جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پھیلائیں نہیں فیلئر تو ہے پنجاب حکومت کا یا وفاقی حکومت کا یا سندھ حکومت کا اس میں میں اس کو کسی حکومت تک کنفائن نہیں کرنا چاہتا یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت کو ویسے ہی لتار دیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ فیصلہ باد میں جہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں گوجرا میں جہاں مجالس ہو رہی ہیں میں شورکورٹ سے میرا تعلق ہے شورکورٹ شہر میں جہاں مجالس ہو رہی ہیں کوئی کپیسٹی ہے وہاں پر انتظامیہ میں کہ جا کے ان جگہوں کو پہلے سکین کر لے اگر کوئی بمپ چھوٹا سا کوئی چاہے وہ ہوم میڈ ایکسپروسیف ڈیوائس ہی ہو اگر وہ جا کے اس نے رکھ دیا ہو کسی نے کوئی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور یہ جو اس وقت انٹیسپیشن تھی اس کی اور کہ یہ جو آنے والے چند دن ہے اگر ہمارے نمائندے آج ہوں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں محسن ساتھ ہیں ہمارے محسن آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں محسن جی سامی صاحب محسن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حملے کیے ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک تو انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اس قسم کے جذبات ابھارے جائیں کہ کمیونٹیز آپس میں لڑ پڑیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں پر جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے ان کے جذبات کیا ہیں کمیونٹی کے آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے وہاں پر جی سامی صاحب اگر اس طرح کی بات کی جائے تو ہم نے جب یہاں پر ہسپیٹل کے سامنے سچویشن دیکھی لوگوں کا بڑا حجوم آ گیا تھا خون ڈونیٹ کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے لیکن وہاں پر ایک عجیب سا ہم نے دیکھا کہ جو مقاصد ہمیں نظر آ رہے ہیں تیسری پاور جو کہ رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیسری پاور یہ کر رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کا ایک منعہ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ بینزیر ہسپیٹل کے سامنے کچھ مشتہل افراد میں میڈیا کی ٹیم کو بھی توریش کرنے سے روک دیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیاں یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروا رہی ہے لیکن ان میں سے کچھ ایک افراد جن کی مجورٹی کم تھی اس لئے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجورٹی زیادہ تھی جن مقاصد کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کو وہ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ تیسری پاور ہی کروا رہی ہے اور ہم سب بھائی بھائی ہیں یہاں پہ کوئی شیعہ سونی فتحاد نہیں ہے تو ان کی مجورٹی ہمیں کم نظر آئی یہاں پر ضروری ہے انتظامیاں کا یہ کام ہے فوری طور پر حرکت میں آئے اور جو شیعہ سکولرز ہیں جو شیعہ علماء ہیں ان کو لے جو اہل سنت کے علماء ہیں ایک میسج جائے کہ جناب آپ اس سازش کو سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں مارنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہے مجھے بریک لینے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو لاہور کی صورتحال بھی جانیں گے عمر یاقوب ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد خوش آمالی محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لاہور میں عمر یاقوب سے بات کر لیتے ہیں کہ لاہور میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں عمر آج ساتھ فی محرم الحرام کی جلوس نکالے جائیں گے بہت ساری جگہوں سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں سکت سیکیورٹی کے حوالے سے جی شازی اگر ہم کل کے انتظامات کی بات کریں تو رات بر میں اندرونے لاہور میں کوریش کرتا رہا ہوں اور تمام جو جلوس یہاں سے نکالے گئے ان کی جو سیکیورٹی پر ممور جو پولیس ایلکار تھے اگر ان کی بات کریں تو صرف اور صرف نوے پولیس ایلکار تقریباً چھے سے سات ہزار افراد جو یہاں پر جلوس نکلیں ان میں شریک تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے صرف نوے ایلکار یہاں پر موجود تھے یہاں پر متعلقہ جو ڈی ایس پی تھے ان سے ہم نے پوچھا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ نومی اور دسویں محرم کے لیے تو پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر موجود ہوگی جبکہ رات کو جو لاہور پولیس کے چیف ہیں سی سی پیو لاہور اسلام ترین انہوں نے بھی ایک لمبی چھوڑی تقریر کے بعد آ کر تقریر سروانے کے بعد یہی کہا تھا کہ پانچ ہزار سے زیاد افراد یہاں پر موجود ہوں گے واک تھرو گیٹس ہوں گے میٹل ڈیٹیکٹرز ہوں گے خاردار تارے لگی ہوں گی ہر کسی کی جامعہ تلاشی لینے کے بعد ان کو داخل ہونے دیا جائے گا لیکن رات کی جو کوریز کی ہے اس کے بعد تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ کے سارے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جبکہ سیکیورٹی کوئی خاص نہیں تھی اور لوگ بھی کافی غصے میں نظر آ رہے تھے کہ اتنی کم سیکیورٹی پولیس کی یہاں پر موجود تھی ایون کے پولیس والے خود بھی پریشان تھے کہ اتنے بڑے جلوس کو سنبھالنے کے لیے ہم لوگ بہت تھوڑی تدار میں یہاں پر موجود ہیں نا خوشگوار واقعہ پیشنا ہے دو چیزیں ہیں اس وقت دو چیلنجز ایک تو انتظامیہ اور بڑا جو اس پہ رسپانسیبیلٹی ہے وہ انتظامیہ کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ جو دھماکے کر رہے ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ اپنے ٹارگرٹس کو اچیو نہ کر سکے اور دوسری یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو ہمارے سکالرز ہیں شیعہ سکالرز اور سننی سکالرز ان کو مل کے بٹھایا جائے نہ بٹھایا نہیں جائے عوام کو یہ بار بار یہ بات بتائی جائے کہ دھماکہ کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کمیونٹیز کو لڑایا جائے ملک میں ایک خانہ جنگی کیسی صورتحال پیدا کی جائے اور جو لوگ یہ دھماکے کر رہے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کو ڈب کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق ہے یہ ایک سب سے بڑی سازش ہے اور اس میں سب سے بڑا رول انسامیہ کا ہے اور میڈیا کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے کہ لوگوں کو یہ بار بار بتایا جائے اور پھر جو شکوک ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سات ہزار کے جنوس میں ساہ جہاں صرف اگر نوے پولیس مالیں بھیجیں گے تو لوگوں کا شک بڑے گا کہ انسامیہ خود یہ کام کروا رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم شامل کر لیں جی ہاں چھوڑی غلام عباس پیپلز پارٹی کے حالوں کا انہوں نے اپنے میں جوائن کی ہے سن پا رہے ہیں ہمیں ہیلو جی چوئی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو اب آئی ہے پہلے نہیں آ رہی اچھے چوئی صاحب میں اسی بات کو جوڑتا ہوں ایک لمبی سٹرگل ہے آپ کی اور اور بھی بہت پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بڑی سٹرگل ہے پھر خیر سے ہم چار سال میں حقوبت میں بھی ہیں یہ کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیا عزائم تھے کہ کیا کریں گے عوام کے لیے اور کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس میں اپنا کمنٹ تو دیں آپ سرکار میں ہیں پچھلے ساڑھے چار سال سے جی کائش صاحب میں پہلی تو بات جو ہے کہ مجھے میں آپ کی ڈسکشن نہیں سن سکا کیا فرما رہے تھے کیونکہ یہاں آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی فنڈمنٹلزم اور ٹیرزم کے خلاف پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی ایک سیکلر بنیادوں پہ پارٹی بنائی گئی تھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو آگے بڑھنے دیا جاتا اور شہید الفکار لی بٹو کا قتل نہ ہوتا اور پاکستان کے اندر جمہوری نظام تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آپ کو یاد ہوگا کہ شہید الفکار لی بٹو نے اپنے پوری سیاسی زندگی میں بنیاد پرستی کے خلاف ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے پاکستان میں جس میں تمام مذاہب کو تمام فرقوں کو تمام زبانوں کو تمام نسلوں کو ایک کل آزادی ہو بات کرنے کی اپنی عبادات کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اور ترقی کے مواقع کے وہ حق میں تھے اور یہی جو فلسفہ تھا وہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فلسفہ تھا اسی کو شہید الفکار لی بٹو نے آگے بڑھایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ نائنٹین سیونٹی سیون کی وہ ساری مومنٹ ان ملاؤں نے چلائی جو کہ اس فلسفہ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے جبکہ انہوں نے اس بات کو آگے اس لیے کیا کہ وہ کہہ رہے تھے جی ہم نوے دن میں یہ ساری آپ کی بات درست ہے بٹو صاحب کا فلسفہ قائد عظم کا فلسفہ ہر سین آدمی کا ہر بیلنس آدمی کا فلسفہ یہی ہے کہ لوگوں کو زندہ رہنے دیا جائے ان کے عقائد کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم جس صورتحال میں پھنس گئے ہیں اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ بہت واضح اور بہت کلیر ہے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تمام پاکستان کے آداروں کو ڈیپ ریٹ سائز کرنا ہوگا اور تمام آداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا پاکستان کی پوری ساٹھ سالہ تاریخ میں آداروں کی آپس میں بہت بڑی جنگ رہی ہے آداروں کے اندر بھی جنگ رہی ہے آداروں کے باہر بھی جنگ رہی ہے کبھی عدلیہ نبر اضماع ہوتی ہے کبھی مسئلہ فورسز جو ہیں وہ جمہوریت کا قتل کرتے ہیں اور مارشللہ لگا کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پوری چیز کو پورے سسٹم کو پورے نظام کو ڈی ریل کر دیتے ہیں میں یہاں روکوں گا میرے ایک سوال ہے یہ تو آپس میں نبردہ اضماع رہے ایک عوامی تأثیر یہ ہے کہ یہ جو سرکار ہے یا جو ادارے ہیں یہ عوام کے خلاف ہمیشہ سے نبردہ اضماع ہیں ایک ٹائنی سی کلاس ہے جو اس کی بینیفیشری ہے اور بھٹو صاحب اتنے سیکلر نہیں تھے جتنا اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر یہ فریضی ادا نہیں کریں گے پیپلز پارٹی عوام کو امپاور نہیں کرے گی غربت سے زلط سے نجات نہیں دلائے گی جو اس کا پارٹیز کے ہیں پھر تو چوئی صاحب مارسد یہی ہوگا جو ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ آج تو سوشلسٹ اکانی کے اکانمی کے اوپر آج تو چار دن پہلے میاں شہباز شریف کا بیان تھا وہ بھی اپنے آپ کو اسلامی سوشلسٹ کہہ رہا تھا اور اس میں یہ ایک ریالیٹی ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی دیر تک پاکستان کے اندر سوشل اکنامک چینج نہیں آتی اور اکنامک لوگوں کو امپاورمنٹ نہیں کیا جاتا میں آپ سے بلکل غیر متفق نہیں ہوں کہ یہاں پاکستان میں ساٹھ سالہ تاریخ میں صرف ایک مخصوص حکمران طبقہ ہے جس نے حکومت کی ہے اور یہاں کے لوگ ہمیشہ ڈپرائیو رہے ہیں اب آج کا معاشرہ آپ دیکھیں اس صوبے میں جس میں میں رہ رہا ہوں یہاں ساٹھ فیصد بچے جو ہیں مسکولوں میں نہیں جا رہے یہاں پر لوگوں کو میڈیسن نہیں مر رہی یہاں اسی فیصد لوگ جو ہیں ان کو دوائی نہیں مر رہی صاف پانی نہیں مر رہا لوگ صاف پانی کی بیماریوں سے مارے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے کہ ساری صورتحال کے بعد جس طرح لوگ مشکلات کا شکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے میں کامیاب ہو جائے دیکھیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے آپ صوبائی حکومت کو دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب لاہور کے باہر ان کی عینق دیکھ ہی نہیں رہی انہیں نظر ہی نہیں آرہا وہ خود وزیر صحت ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساطت سے پنجاب گورنمنٹ سے کہ اس صوبے کے نوے فیصد بیسک ہیلتھ یونٹ بند ہیں اس صوبے میں تمام تحصیل ہیڈکوارٹر کے حسبتال بند پڑے ہیں نہ کوئی دوائی ہے نہ کوئی سسٹم ہے یہاں کے ستر فیصد سکول دہاتوں میں جو ہیں ان کے پاس نہ چاردباری ہے نہ چھت ہے نہ بجلی ہے نہ فلش سسٹم ہے جب آپ لوگوں کو ایڈوکیشن نہیں دیں گے جب آپ لوگوں کو اس میں چوئی صاحب اضافہ کرنے دیں چوئی صاحب یہ تو پنجاب کی تو صورتحال آپ نے بتا دی سندھ میں اس سے بھی بتر ہے صورتحال اور بلوچستان اور کے پی کے میں تو ذکر ہی نہ کریں وہاں پر تو اس سے مزید صورتحال تو یہ کوئی ایک صوبہ صرف پنجاب کا اس کی مسئلہ نہیں ہے یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور میں سمی صاحب کی بات کے ساتھ یہ اپنا سوال بھی جوڑ دوں کہ اس وقت آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے اور جب آپ بجٹ اوپر بیٹھ کے بنائیں گے اس طرح سے کہ جو انٹی پیپل ہوگا اور وہ تو آپ بناتے ہیں چوئی صاحب یعنی آپ کی سرکار فیڈل گورنمنٹ بناتی ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے قاضی صاحب جب اس ملک میں سیلیکٹڈ منڈڈ دیا جائے گا جب اس ملک میں جنون لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکا جائے گا جب نتائج پہلے لے لیا جائیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اگر آپ آج بلیم کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اکیلی حکمران پارٹی نہیں ہے اس کے ساتھ ہلائنسز ہیں اور اس کو اس محول میں ڈالا گیا ہے کہ اس الیکشن کے اوپر مکمل طور پر رگنگ ہوئی ہے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوہزار دو کے الیکشن میں مجھے اٹھا کے مشرف کے سامنے پیش کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ تم پیٹریارٹ میں آؤ تو تمہیں جیتنے دیں گے ورنہ نہیں جیتنے دیں گے یہ دوہزار آٹھ کا الیکشن آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کپیاں تقسیم کی انہوں نے کپیاں ڈالی انہوں نے رگنگ کی اور ایک میس لیول پر رگنگ ہوئی اور میں جب ہم ری کاؤنٹنگ پہ گئے تو آئے پانچ سال گزر گئے ہیں ری کاؤنٹنگ نہیں کر رہے حالانکہ پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی چیف الیکشن کمیشنر سے کہا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کریں اس کی مگر انہوں نے کہا جی پندورا باکس کھلے گا انہوں نے ایڈمیٹ کیا سوال یہ ہے یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں ہم سیلیکٹڈ منڈیٹ ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں ہم سیلیکٹڈ منڈ ہم کمپرومائز کر کے اندر کیوں جاتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے ڈس کریڈٹ ہوں کیا کریں اداروں سے جنگ کریں پیپلز پارٹی مسئلہ جدو جوئے تو نہیں کر سکتی ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ایک پارلیمانی جمہوریت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا واحد راستہ چوئی صاحب کمپرومائز کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آپ ایک آئینی جنگ لڑ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکار میں نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں پورا آئینی حق نہیں دیں گے اور ہم باہر بیٹھ کے اتجاز کریں گے یہ سلسلہ نہیں ہے دیکھیں آئینی طریقے پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئینی جنگ لڑی آپ آپ دیکھیں کہ سترمی ترمیم کو کس نے ختم کیا اٹھارمیم پہ کون آیا انیس پہ کون آیا ہم نے ایک پوری کنسنسز کی اس پہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو ساتھ مل کے ہم نے کونسٹیوشنل امنٹ کی اور جتنی امپاورمنٹ پارلیمنٹ کو اس دور میں دی گئی میں تمام کرٹسزم کو آپ بالائے تاکر رکھتے ہوئے ایک بات فراغلی سے قبول کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صدر پاکستان نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے ہیں اس لیے دیا ہے کہ اس کو امپاورمنٹ کیا جائے تاکہ یہ بات اب ڈیبیٹ ختم ہونی چاہیے کہ یہاں پر آپ یہ بتائیں عوام کو کیا اختیار دیا آپ نے پارلیمنٹ کو تو اختیار دے دیا آپ نے جس میں یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ تمام پریولیج لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں آپ نے عوام مجھے آپ یہ کہہ دیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا چلے وہ جو بھی ہے کیا یہی وہ تھے رائٹس جو بھٹو نے کہے تھے روٹی کدھ گئی کپڑا کدھ گیا مکان کدھ گیا آئین کی آرٹیکل تھری تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کے درگی جو خود بھٹو صاحب نے ڈالی تھی میں اسی لیے تو اس اشو کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اگر آپ امنٹمنٹ ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے ساتھ سنکنگ ویٹ جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بروکریسی کی طرف سے اور اس ملک میں پریکٹیکلی آج بھی ملٹری بروکریسی رول کر رہی ہے آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے اور میں آپ کے اس بات سے بلکل غیر متفق نہیں ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پرویلیج کلاسیز جو ہیں ان کا وہاں پر ایک مکمل قبضہ ہے بہت شکریہ غلام عباس صاحب آپ کا بات صرف ایک صوبے کی نہیں ہے یہ اوپر آل جو انہوں نے بات کی نشان میں اس پر یہ ضرور دیکھیں بات یہ جو سا بڑی اچھی بات کی بہت پرانے ورکر ہیں مہترمہ بین عزید بھٹو کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے رہے ہیں اور ان کو الیکشن میں بروکا بھی گیا مگر بات یہ ہے کہ پھر جب ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اندر آنے کے لیے تو پھر بات یہ ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں رہا اس میں کائش صاحب ایک بات ہے جو چوش صاحب کی مجھے بات سمجھ میں آئی انہوں نے اس کو آپ اسے کمپرومائز کا نام لے رہے ہیں لیکن وہ ویدن سسٹم فائٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ایک پارٹی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سسٹم خلط ہے اے لوگو ہم تمہیں نیا سسٹم دیں گے جو اس پارٹی کا جنم تھا پھر آپ اندر آکے کہتے ہیں ہم بھی دن سسٹم کریں گے تو آپ اپنی پوری بنیاد سے انعراف کر رہے ہیں اب ہم کریں گے اچھا آپ کیا کریں گے اب آپ کے گھر میں ایک ڈاکو ہے یا ایک ڈاکو سے آپ لڑ رہے ہیں تو کیا کمپرومائز کریں گے اس سے آپ یہ کہیں گے ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ لمحی سٹرگل کا رستہ اختیار کر لیا جائے تو یہاں بیوروکریسی جو بھی طاقتیں یہاں پرمنٹ ہیں اسے کلیٹیکل پاور اسے بینڈ کر سکتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پہ آپ اندر آئے اسی ڈریس میں ہو گئے میں پھر بار بار کروں گا پھر تحفیر صادق آ گیا پھر ادران خاجہ آ گیا تو پھر آپ اسی روشن پہ چل پڑتے ہیں میں اس پہ صرف یہ ختم کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی آپ کے ساتھ باندھ دی جاتے ہیں ایسا وزن جو آپ کو لے کے ڈوب جاتا ہے یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں اگر مجھے اجازت دے دیں تو اس کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو ہائلائٹ کرنا کہ عوام زیادہ سے زیادہ سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں اور بجائے اس کے کہ فریکچرڈ منڈیٹ آئے اگر ایک جماعت کو منڈیٹ دے دیا جائے تو اس سے صورتحال بہتر ہو سکتا ہے یہ جو ساری صورتحال ہے چوئیس صاحب نے یہ کہا اور پیپلز پارٹی کے بڑی غالب رائے ہیں اندر کے پرانے ورکرز میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ پورا منڈیٹ نہیں دیتے لیکن آپ ایک سیپٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو منڈیٹ نہیں ملتا مثال کے طور پر اگر آپ کو منڈیٹ نہیں ملتا تو آپ کہیں جی ہم ٹھیک ہے پوزیشن میں بیٹھے ہیں آئے آپ کریں بھئی کہ جناب ہمیں یہ منڈیٹ آپ دوسری جماعت سے خودی علائنس کرتے ہیں آپ نے فورن پاور میں آنا ہوگا ہے بات یہ ہے کہ آپ بیری بات سنیں آپ رتیق قربانیاں بھی دے لی لیکن آپ نے جو تین دفعہ چار دفعہ گورنمنٹ لی آپ کو کہتے ہیں وزیر خارجہ آپ نہیں لگائیں گے آپ وزیر خزانہ نہیں لگائیں گے پھر آپ ایک ہی کام رہتے ہیں آپ اپنی بات سنا کے تو پھر قاضل اٹھا لیتے ہیں دوسرے کو بھی جواب تو آپ سن لیا کریں میں یہ از کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے ان کی جماعت کے پاس پوری اتنی اکثریت نہیں ہے کہ اگر اپنی جو ان کی پالیسی ہے اس کو پوری طرح منڈیٹ کرسے سن تو لیں میں عوام کے قصور کی بات نہیں کہہ رہا میں جو سسٹم میں جو ایک فلاو ہے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ان کے پاس پورا منڈیٹ ہو ان کی جماعت کو کسی کے ساتھ کوئی ازاد اور اکین ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو تو پھر جو ان کی اپنا جو پالیسی ہے وہ اس کو پوری طرح ایگزیکیوٹ کرسکیں گے یہی غالبا مسئلہ آپ ٹھیک کہہ رہے دیکھیں جب وہ بلاک کہتے ہیں جناب ہم آپ کو فریکچڈ منڈیٹ دیں گے تو آپ کہیں ہم نہیں لیتے اور عوام سے جائیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ عوام کو کہیں کہ جناب یہ ہمیں ٹوٹا پھوٹا منڈیٹ دے رہے ہیں ہم نہیں لیں گے ہم اپوزیشن میں اتجاجن باہر بیٹھیں گے حکومت میں ہم اپوزیشن میں چلیں مجھے ایک آل لینے چشتیاں سے کال ہے نا زلفکار حلو حلو علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم زلفکار بول رہوں جی چشتیاں سے جی جی بولیے جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو عوام کی جانیں عزیز ہیں یا سیاست پولیس کے معاملات میں سیاست کب تک انوالو رہے گی عبلیہ اور انتظامیہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہیں ٹھیک ہے کیا میڈیا کی بیجا مداخلت سے پولیس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر ہے لنڈن سے یاسر حلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ہاں مجھے یہ بتانی تھی کہ ساؤت ایشین جنرلسٹ نے آج لنڈن میں جو میٹنگ کی تھی اس میں راج اندر سنگھ انڈیا کے جنرل بھی تھے اور انڈین کومنیٹی بہت خوشیاں منا رہی تھی اجمل خصاب کی قتل ہونے پہ تو ملیشیا کے کوئی جنرلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمبیسی میں پوسٹیٹ تھے دھاکہ میں آپ نے ایش پاکستان میں جنہوں نے ریلوے کے لائن بنائی سارے آرمی کا افیسر رنگپور دناجپور میں پچیس لاکھ مسلمانوں کو ختل کیا آپ نے دھاکے میں مسکر کیا جس نے آپ کا ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن بنایا اور پورے نیا نیو دھاکہ اسلامباب سے بھی مورڈن بنایا تو آپ لوگ بھی اپنے کو فانسی کے لیے پیش کر دیں پاکستان کو شکریہ بہت شکریہ یاسر آپ کا کوشش کیجئے کہ ہمارا جو سوال ہے یا جو بھی اپنی بات کرنی مختصرن بھی وہ بات اچھا اب کائی صاحب آپ رسپاؤنڈ کریں گے کالز کو دن میں کال کو کہا جہاں بھی غلط ہے وہ غلط ہے جو کسی کی جان لیتا ہے انڈیا نے لی تو غلط کی ہم نے لی تو وہ بھی ہم سے مراد یہ کہ ہمارے کسی شخص ہمیں تیتھیان کمپنی کی بھی بات کرنی جو اس کے معاہدے چلتے ہیں ٹائم بڑا کم ہے میرا خیال ہے کامران سے بات کر لی کامران سے بات کر لی کامران بھی لائن پر نہیں ہے ہمارے ساتھ میں ارز کر دیتا ہوں میں مختصرن اس پر ارز کر دیتا ہوں کہ آج میں سب سبہ فیکس دیکھ رہا تھا دو سو ساٹھ ارب ڈالر کے پروون ریزروز ہیں ہمارے پاس یہ اس میں کپر کے اور سونے کے اور جو اس کے ایسٹیمیشن ہے ایسٹیمیٹ ہے وہ دو سے تین ٹریلین ڈالر کے میں صرف یہ کتنی بات کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جناب یہ انسیسری انسینٹیوز دیئے گئے ہیں کانون سے ہٹ کر دیا گیا بڑا کم ہے پورے افریقہ کو لوٹا گیا ایسی طریقے سے صرف ایک یہ زخیرہ پاکستان کی پوری معیشت جو جی ڈی پی ہے وہ ایک سو اسی بلین ڈالر کی ہے دو سو ساٹھ بلین ڈالر وہاں پڑا ہوئے اس کو ہم مینج کر لیتے نا یہ ہم یہ بیسے کر رہے ہیں کامران ہمارسط لائن پر آگئے کامران ہمارسط لائن پر آگئے کامران کل سی چیف جسس نے کہا کہ کمپنی کو قانون سیٹ کر کوئی معایدہ نہیں دیا جائے گا اس معایدے کے معایدے میں بتائے کہ معایدہ تھا کس قسم کا دیکھئے شازیہ یہ بلوچستان کے ڈسٹرک چاگی میں لیکن جب اس کے لیے مائننگ کا یعنی سونا نکالنے کا مرحلہ آیا تو اس وقت پھر ٹی سی سی کے خلاف جو ہے وہ پیٹیشنز آگئیں حالانکہ جو معایدہ کیا جا رہا تھا وہ بظاہر بلوچستان کے اور بلوچستان حکومت کے اور بلوچستان کی عوام کے حق میں نظر آ رہا تھا اس میں بہت سے انسینٹرز جو ہیں وہ دیے گئے تھے کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان جو ہے بلوچستان حکومت جو ہے وہ کوئی ایک پیسے کی بھی انویسمنٹ نہیں کرے گی جتنی بھی انویسمنٹ اس میں ہوگی جتنی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جتنا ہیومن ریسورس ہے وہ تمام کا تمام جو ہے یہ گھر ملک کی کمپنی پروائیڈ کرے گی اور پاکستان کو اس کا فورٹی پرسنٹ جو سونا ہے وہ اس کا جو شیر ہے یہ دیا جائے گا تو یہ یہ اس قسم کا معاہدہ تھا لیکن اس کے خلاف پیٹیشنز جو ہیں وہ آئیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے اسی لیے سرمایہ کاری کی تھی کہ ہمیں لائسنس ملنے کی توقع تھی آج جی بلکل اس میں دیکھیں ان کا یہ کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ایکسپلور ہم یہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سونا کہاں ہے ان کا اگر آم جو سادہ الفاظ میں گیا کہ یہاں پر سونا اس زمین کے نیچے ہے اور اس جگہ موجود ہے تو پھر جب اس کو نکالنے کی باری آئی ہے تو پھر تمام پارٹیز جو ہیں وہ انوال ہو گئی یہاں پر ایمن جو وہاں کے جو قبائل ہیں وہاں کے جاگری جسٹک کے بلوچستان کے انہوں نے بھی پیٹیشنز دائر کر میں کمران آپ سے آپ نے فارٹی سکسٹی کا مجھے بتایا میں ابھی آپ کو ایک حالی ہے میں مثال بولیویا کے دیتا ہوں کہ ان میں اس نے جو ان کا جو پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہو کے آیا تو اس نے دوبارہ ری رائٹ کروائے سارے معاہدے اور ایٹی ٹونٹی کو ایٹی اپنے حق میں کیا ٹونٹی ان کو دیا یہ چالیس ہمیں دے رہے ہیں ساٹھ خود رکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جتنی بڑی دولت ہے یہ ہمارے اگر ہم اسی کو صحیح ایکسپلائٹ کر لیں تو اس ملک کے جن مسائل پیٹی مسائل میں ہم گرے ہوئے یہ آل ہو سکتے ہیں عزیز صاحب آپ کی بات بلکل بجاہ ہے لیکن اس میں جو معروضی حالات ہیں آپ اس کو مدنظر ضرور رکھیں کہ نہ تو ہم کسی غیر ملکی کمپنی کو لاؤ این آرڈر کی سیچویشن دیتے ہیں نہ اس کو کوئی کنجینیل انوارمنٹ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کر سکے نہ ہمارے اپنے پاس اچھا کامران صاحب میرا کاؤنٹر کاؤنٹر کوئسٹن ہے اتنے برے حالات ہیں یہاں اتنی بدترین صورتحال ہے تو وہ یہاں تشریف کیوں لاتے ہیں میں عرض کرتا ہوں یہ جو ایک فگر ہے ایک ڈالر جو لے کے آتے ہیں یہ ایکسپٹڈ فگر ہے کہ چودہ ڈالر واپس لے کے جاتے ہیں اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ کریں معاہدے کو اور اس میں موجود ہے پرسیڈنٹ دنیا میں کہ اس ملک کے عوام میں ایک معاہدہ کر لیا جائے چاہے ٹیتھیان سے ہی کر لیا جائے تو اس میں کیا رجی قاضی صاحب دیکھیں اس میں میں مثال دوں گا کہ یہاں پر وہ آئے ہمارے ایٹمی سائنس دان ان کا یہ کہنا تھا سمر مبارک مند انہوں نے عدارت کو یہ کہا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں ہمارے پاس مین پاور بھی ہے ہمارے پاس مشینے بھی ہیں ہم یہ بودھ نکال سکتے ہیں لیکن ان کے اس سٹیٹمنٹ کو ڈاکٹر عبدالخدیر خان نے کنٹرڈک کیا انہوں نے کہا یہ غلط حقائق ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہیں اور خاص طور پر یہ بات واضح ہے کہ ہمارے پاس ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جس زمین کے اوپر کڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے سونا ہے لیکن جب ایک غیر ملکی کمپنی آگئی تو سر جو ایسی ایکسپرٹیز کے ساتھ آتی ہے کمپنی اچھا اس میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں کامران بھائی ایک پریسیڈنٹ پورا پورا افریقہ لوٹ کے لے گئے پچھلے ڈو ڈائی سال میں آپ دیکھیں اور غربت اور زلط اور جنگ چھوڑ کے گئے اور آج یہ 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 مثال ہے دنیا میں کہ افریقہ سے زیادہ تو کہیں نہیں تھی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منرلز ہمارے لئے یہ رحمت نہیں عذاب ہیں جب تک یہ نکالیں گے صرف دو تین لائنوں میں اگر میں اس کو کنکروڈ کر دوں بلوچستان میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جو پینے کا پانی ہے جس چھپر سے وہاں پر جانور بھی اسی جگہ سے پیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ بھی اسی جگہ سے پی رہے ہیں یعنی وہاں پر جو صورتحال ہے معاشی صورتحال سماجی صورتحال اب اگر وہاں پر کوئی اچھا انسینٹیو آ رہا ہے کوئی غیر ملکی کمپنی دے رہی ہے تو ہمیں اس میں روڑے نہیں اٹھکانے چاہیے یہ میری اپنی ذاتی اپنین ہے یہ بڑی اچھی رائے دی آپ نے یہ پانی نہیں پی سکیں گے لوگ جب تک یہ دو نمبر سعودے ہوتے رہیں گے اور جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ پانی چھپڑ سے پینا پڑے گا میں صرف ایک آخری بے بادکار صاحب یہ جو سبجیک تھا میرا تو اس وقت کیونکہ ٹائم کم رہ گیا تھا تو میری رائے تھی کہ ہم اس کو کل ڈسکس کریں کیونکہ یہ جو معاملہ ہے آپ نے جو پوائنٹ اٹس آئے ہیں وہ بھی بڑے ویلڈ ہیں اور جو کامران کہہ رہے تھے وہ بھی ویلڈ توری ہسٹری کل اس پر ہم پروگرام کریں گے کہ یہ تیتھیان کمپنی ہے کیا یہ کیوں آئی اور کیا ہے اور ایکچولی شواصل جو ایسٹیمیشن ہے وہ کیا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز بھی ہے ان کو بھی لیں گے کل اس پر تفصیلن ہم اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت مہ گیا پروگرام کے لئے فیڈ بیک دیجئے خبر ایٹ دنیا تیوی ڈا تیوی پر ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ